شہباز گل کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اس سے پہلے فضل الرحمان نے ایسی بات نہ کہی ہو خواجہ آصف نے نہ کہی ہو نواز شریف نے نہ کہی ہو مریم نواز نے نہ کہی ہو کیپٹن سفدر نے نہ کہی ہو آیات صادق نے نہ کہی ہو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست کا جو ایک ٹوکہ ہے جو ریاست کا وزن ہے وہ صرف شہباز گل کی اوپر گرا ہے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سائٹ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور بلکہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں خواجہ آصف جیسا دو نمبر وزیر دفعہ ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا لی ہیں یہ اس کی جو تقریر آپ سنیں خواجہ آصف کی اس میں ذرا سے بھی شرم ہو تو کم از کم بولنا تو بند کر دے لیکن آج وہی بیٹھا ہوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے اور جس طریقے سے پھر شہباز گل کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا اور ایک پوری طریقے انساس کو انٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی رہنمہ پی ٹی آئی فوج چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں عمران خان کا جلسہ تاریخی ہوگا فوج چودری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں رہنمہ پی ٹی آئی فوج چودری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کی تمام آبادیوں کی نمائنگی کرتا ہے نویت کی کوئی اس وقت ریپریزنٹیشن کرتی ہے تو وہ طریقہ انصاف اور عمران خان کرتے ہیں اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا زامن ہے وہ پاک فوج ہے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا وہ بھی سیاسی مقاصلت کے لیے وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہو صرف نون لکھ کے فائدے میں پی ڈی ایم کے فائدے میں آصر زداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو آپ نے دیکھا حمزہ شباز یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے آکے وزارتِ آلہ کا کلمدان سنبھالا اس کے بعد 24 عرب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے لیکن حمزہ شباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارتِ آلہ ختم ہوئی وہ اپنے ابائی گھر تشریف لے گئے یعنی لندن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر لوٹ مار کرتا ہے اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ طریقہ انصاف توڑ سکتی ہے اور اب طریقہ انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں یہ تو جناب کل تو جو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے طریقہ انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے کوئی اقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی اقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا لیکن یہ میں سمجھنا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں جو سلوک کیا گیا شباز گل کے ساتھ جو ٹورچر کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کام ہے کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ ٹورچر کی حمایت نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹورچر کے خلاف اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹورچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورڈ یہ کیس سنیں گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہواز گل صاحب کو ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو اور اس کے ساتھ تک پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمارے اب نقطہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریکین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی اور جس طرح سے جالی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے وہ دیکھے کہ شباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے جو شباز گل کی اوپر تشدد میں ملوث ہے اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو ڈی آئی جی کو ان کو عدالت طلب کریں ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شباز گل تھا پہلی رات کو تھا اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کی اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولی ریبل ہے کسی بھی شخص کو اٹھا کے لے جانا اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں جی اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آگیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے آدھی رات کو جو جیل قوانین ہیں وہ بڑے واضح ہیں جیل قوانین یہ ہیں کہ پانچ بجے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا ایک پورا سٹینڈ آف کریئٹ کیا گیا شہواز جیل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے سٹیچر کے اوپر ڈال کے جس طرح سے پولیس لے کر گئی اس کی ویڈیوز اب موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی حالت کیا تھی کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمے کی پرابلم ہے اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سلیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے جب بھی ایک اس طرح کہلات میں رکھیں گے تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے بر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ میجن کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹھما جو ہے وہ اگریویٹ کر جاتا ہے اور وہی شہباز کے ساتھ ہوا اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف اور ابھی پھر میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پیمز نے اسلام آباد کا ہاسپرٹل ہے اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریشپریٹری ہے ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت تشوار ہے اس کو ابزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے لیکن جس طرح سے رات کو ان کو ایک زبردستی لائی گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں تو ان کو کس نے رکھا ملاقاتوں میں کون گیا تھا عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہے اس کے بعد علی اوان جو ایمین نے ہے اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو سٹینڈنگ کمیٹی ان لاؤ کی سوئیمین تھی اس کے بعد ہمارے دیگر ایمین نے راجہ فرم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے ان کو روک دیا گیا ان کے لائیرز کو ملنے نہیں دیا گیا کل سے آج صبح آج اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائیرز کو تو ان سے ملنے دیں ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیں ایک بندہ بیمار ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت و حیات کی کشمہ کشمہ ہیں تو اس کی فیملی کو تو اس سے ملنے دیں اس کے لائیرز کو تو اس سے ملنے دیں لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے ساتھ تبست سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین وہ قریب تھے انہوں نے ان کو فون کیا فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے مشین گن کے ساتھ اور وہ کہاں داخل ہوئے وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا وہ سدر ہاؤس وزیراعظم ہاؤس سے گزرتے ہوئے اپنی گنز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ غائب ہوئے اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پولیس میں ریپورٹ جو ہے وہ مراد نے کر رہے ہیں اور فوری طور کے اوپر ایک جو کیمرہ ہے اس کی ریپورٹ آنے چاہیے سامنے اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مراد کے گھر پہ رات کو دو بجے پہنچے یہ کون لوگ تھے ان کا ارادہ کیا تھا اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی شدید ہم جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا اگلا لاعمل کیا ہوگا ہمارا اگلا لاعمل بالکل واضح ہے سترہ تحریک کو جو پنجاب میں الیکشنز ہوئے تھے کوئی بھی اور حکومت ہوتی اخلاقی طور کی اوپر ان کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا پچھتر فیصد نشستیں ان ضمن انتخابات میں تحریک انصاف نے جیتی تھی پچھتر فیصد نشستیں جیتنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایک مطالبہ جائز تھا علاقی طور کی اوپر کہ پیپل آف پنجاب پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے لیا ہے پنجاب کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے لیا اور اس کے بعد حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈھیٹ جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں کرسی سے چمٹ گیا ہے کہ جس کو جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت چمٹے ہی رہے گا وہ اترے گا نہیں اور ان کو اتارنے کے لیے ہم اب ایک ملگیر تحریک میں شامد جاخل ہو چکے ہیں کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملگیر تحریک کا حصہ ہے یہ جو تحریک ہے یہ دس سپٹمبر تک جاری رہے گی ہم سمجھتے ہیں کہ دس سپٹمبر تک اس حکومت کو ظاہر ہے بات جلسوں سے آگے جائی اور ہم نے ہر صورت اس حکومت سے الیکشن کروانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے یہ کہنا کہ اس لیے آپ الیکشن نہ کریں کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا پھر آپ ملک میں کوئی اور کوئی نظام بنالیں آپ معاشرال لگا لیں آپ نورتھ کوریا کی طرح کوئی نظام لگا لیں لیکن آپ کو الیکشن کروانے پڑھنے ہیں اگر آپ جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے جو میڈیا فریڈم ڈی منایا ہے اس کے تناظر میں جو آج ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو میڈیا کلیمپ ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کلیمپ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک موقف کے لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے اس طرح سے باقی جو ہمارے ٹیلیوینز ہیں بول ٹیلیوینز کے اوپر جو دباؤ ہے اس طرح باقی ٹیلیوینز کے اوپر جو جنرلسٹوں کے اوپر دباؤ ہے آپ دیکھئے عرشت شریف کیسا جو صحافی ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑا صحابر شاکر جیسے شخص کو ملک چھوڑنا پڑا محید بھی زیادہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں اس طرح سے جو باقی سمی ابراہیم ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا یہ تمام ایک لوگ ایک لوگ ہیں جن کے اوپر جن کو شدید دباؤ کا سامنا ہے اور وہ اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں عدلیہ سے میرے درخواست ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر غور کریں اور اس کے کوئی جج جو ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ نہ کر سکے ظاہر ہے کہ یہ اس کی جوب ہی یہ ہے اس کی نوکری ہی یہ ہے کہ اس نے ان کے اوپر غور کرتے ہیں